دشمن کے بارے میں کم سے کم اتنا تو پتا ہوتا ہے کہ اس سے ہماری لڑائی ہے اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہی کام کریں گے لیکن کسی سرکار یا اس کے مکھیا کے لیے سب سے کٹھن اور مشکل کام اپنے ہی بیٹھ چھپے گدداروں کا پتا لگا پانا ہے کیونکہ یہ گددار کس حد تک جا سکتے ہیں اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا حالکہ سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ٹیمیں ایسے لوگوں کا پتا لگانے میں جھٹی رہتی ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ سبھی گدداروں کا پتا لگا سکے یوکرین کے سیکیورٹی ایجنسی اس بی یو نے ایسے دو گدداروں کو گرفتار کیا ہے یہ گددار ایک بہت بڑی ساجش کو انجام دینے کی فراک میں تھے یہ یوکرین کے راشپتی بلادمر جلینسکی کو ہی نپٹانے کی یوجنا بنا رہے تھے جلینسکی کے علاوہ ان کے نشانے پر اس بی یو پرموک واسلی مالک اور نیشنل انٹیلیجنس چیف کریل بڑانو سہیت کچھ ان ٹاپ لیبل کے سرکاری اور سین ادھکاری تھے گرفتار کیے گئے ایجنٹ جلینسکی سہیت ان سبھی لوگوں کی ہتیا کی یوجنا بنا رہے تھے ریپورٹ کے مطابق ان دونوں کو ایک ساتھ گرفتار کیا گیا ہے ایس پیو کا کہنا ہے کہ گرفتار کیے گئے لوگ ایک نیٹورک کے ایجنٹ تھے ایجنسی کے مطابق اس نیٹورک کو روس سے آپریٹ کیا جا رہا تھا یہ ایجنٹ جلینسکی اور ان سرکاری ادھکاریوں پر مسائل اور ڈرون حملے کے ارادے سے ان کی نگرانی کر رہے تھے ان پر جلینسکی اور ان ادھکاریوں کی جانکاری اکٹھا کرنے اور انہیں پرساریت کرنے کا آروپ تھا ایس بیو پرمک ملیوک نے ایک بیان میں خلاصہ کیا کی اچھ ادھکاریوں کی ہتیاں پانچ مائی کو اورتھوڈاکس ایسٹر سے پہلے ہی ہونے والی تھی اور منگلوار کو روسی راشپتی کے اُدھگھاٹن سماروں پر پوتین کو پہار دینے کے روپ میں جلینسکی کی ہتیا کی یوجنا بنای گئی تھی گرفتار کی ایک ان دونوں پر دیشدرو اور آتنکی حملے کی یوجنا کا آروپ لگایا گیا ہے اور اب انہیں آجیون کاراواز کا سامنا کرنا پڑے گا اس تازے کھلاسے سے پہلے ایس بیو پہ پچھلے مہینے دعویٰ کیا تھا کہ پولینڈ میں ایک سندگ پولیش ہوای اڈے کی سرکشہ کے بارے میں روسی جاسوسوں کو جانکاری بھیج رہا تھا جس کا لکش بھی یاترہ کے دوران جلینسکی کی ہتیا کرنا تھا اس معاملے میں پولیش ادھکاریوں نے بعد میں کہا تھا کہ انہوں نے پاولیل نام کے ایک بیٹی کو گرفتار کیا تھا اور اس پر پولینڈ گھڑ راج کے خلاف ویڈیشی خوفیہ جانکاری کے لیے کام کرنے کا آروپ لگائے گیا تھا جلینسکی اور ان ادھکاریوں کے ہتیا کی ساجش کے آروپ پر روس نے ابھی تک کوئی ٹپ پڑی نہیں کی ہے حالانکہ پورو روسی راشپتی دمیتری میدویدیو نے سجھاو دیا کہ پولینڈ کی گھٹنا سے سنکیت ملتا ہے کہ یوکرینڈ کے پشنی سمرتھت جلینسکی سے چھٹکارہ پانا چاہ رہے تھے انہوں نے پولینڈ کی گھٹنا کا ذکر کرتے ہوئے کہا کی یہ اس بات کا پہلا ثبوت ہے کہ پشن میں لوگوں نے جلینسکی کو ختم کرنے کا فیصلہ لے لیا ہے ادھر پورو اسرائیلی پردان منتری نختالی بینٹ کی مانے تو روسی راشپتی بلادمر پتن نے مارچ دوہزار بائیس میں انہیں وقتقت روپ سے آشواسن دیا تھا کہ موسکو جلینسکی کو نہیں مارے گا فلال پتن کے شپت گرہنٹ پر ان کو پہار میں جلینسکی کی موت کا تحفہ دینے کے پلان کو اس بیو نے دھوست کر دیا ہے اور اس خلاصے کے بعد یوکرین اور اس کے راشپتی کو بہت ہی چوکننا رہنے کی ضرورت ہے موسیقی